بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے محمد آمیر کے حوالے سے محمد آمیر کے پاس بدنامی کا داگ دھونے کا موقع ہاتھ لگ گیا ہے محمد آمیر کو چھ سال بعد انگلینڈ کا ویزا مل گیا ایسا بتانا ہے ذرائع کی جانب سے فاس بولر دورہ انگلینڈ کے لیے قومی سکوارڈ کا حصہ بھی ہوں گے 20 اگرس 2010 کو لارچ ٹیس میں سپورٹ فکسنگ کے باعث آمیر پانچ سالہ پابندی کا شکار ہوئے تھے محمد آمیر تینوں فارمیٹ میں قومی سکوارڈ کا حصہ ہوں گے قومی ٹیم 18 جون کو انگلینڈ کے طویل دورے پر روانہ ہوگی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ وقت نیوز سلطان شاہ سے سلطان شاہ بتائیے گا اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں جو بالکل جویلیہ پاکستانی شائقین کے لیے خوشخبری کی یہ بات ہے کہ پاکستانی فارس پولر محمد آمیر کو دورہ انگلینڈ کے لیے انگلینڈ کا ویزا مل چکا ہے ویزا منظور کر لیا گیا ہے برطانیہ کا محمد آمیر کے لیے یہ کہنا ہے ذرائقہ تاہم پاکستان کے رکیٹ بورڈ کی جانت سے کچھ تر قبل یہ اطلاع سامنے آئی تھی کہ رکیٹ بورڈ نے ایک مضبعہ پر رابطہ کیا ہے انگلیس رکیٹ بورڈ سے اور اس کے ساتھ ساتھ برطانی ہائی کمیشن سے کہ محمد آمیر کو انیس روز گزرنے کے باوجود ویزا نہیں فرام کیا کہ تاہل ذرائع یہ کہتے ہیں کہ محمد آمیر کو ویزا مل گیا اور محمد آمیر اب اٹھارہ جون کو قومی ٹیم کے ساتھ ٹیسٹ میچز کھیلنے کے لیے برطانیہ روانہ ہوں گے جہاں پہلے پچیس روز کا ٹریننگ کیمپ پہ لگا ہے اور اس کے بعد محمد آمیر پانچ چھ سال بعد انگلینڈ کی سرزمین پہ ایک مددہ پھر جلوہ کر رہوں گا اور واضح رہے کہ چھ سال کبل جب محمد آمیر پہ انترانشکل کر کے دروازے بند ہوئے تھے تو وہ برطانیہ کی سرزمین تھی جہاں محمد آمیر پہ سپاٹ فیکسنگ کا ارزام لگا اور اس کے بعد ان کو پر کرکٹ کے دروازے بند کر دی گئے بہت شکریہ سلطان شاہف ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے محمد آمیر کو چھ سال بعد انگلینڈ کا ویزا مل گیا ہے ایسا بتانا ہے ذرائع کی جانب سے